اسلام علیکم دوستو دوستو میں آپ کا دوست حسیب اور آپ دیکھ رہے ہیں حسیب ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور معلوماتی ہے دوستو اس ویڈیو کو آپ لازت تک ضرور باج کریں اور اس معلومات سے استفادہ حاصل کریں چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو دوستو اگر کسی ملک میں کوئی دو ملکوں کا درمیان اگر کوئی میچ کھیلا جاتا ہے تو لا محالہ طور پر دوستو ایک ٹیم نے جیتنا ہوتا ہے اور دوسری ٹیم نے ہارنا ہوتا ہے دوستو انیس سو ستر میں برازیل اور یورو گوئی کے درمیان فٹبال کا سمی فائنل میچ کھیلا گیا جو کہ برازیل نے یورو گوئی کو بہت ہی آسانی سے ہرا دیا دوستو یورو گوئی کی ٹیم کو اتنا غصہ آیا اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے برازیل کے اوپر اٹیک کر دیا یعنی کہ جنگ کر لی دوستو دوسرے نمبر پہ ہے دوستو کبھی کہ آپ نے کبھی کوئی ایسی عورت دیکھی ہے جو گدھیوں کے دودھ کے ساتھ غصہ کرتی ہو یقینا دوستو نہیں دیکھی ہوگی لیکن ہم آپ کو ایک ایسی ملکہ کے بارے میں بتاتے ہیں روم کے شہنشاہ کی ملکہ نیرو جنہوں نے پانچ سو گدھیاں پاد رکھی تھی اور وہ ان گدھیوں کے دودھ سے ڈیلی پانچ سے چھ دفعہ غصہ کرتی تھی دنیا دوستو تیسے نمبر پہ ہم آپ کو ایک ایسے آدمی کا بتاتے ہیں جسوں جنہوں نے پندرہ سو شادیاں کی تھی اور ان پندرہ سو شادیوں میں سے ان کے پانچ ہزار بچے تھے دوستو ہندوستان کی ریاست جیپور کے مہاراجہ مان سنگھ نے پندرہ سو شادیاں کی تھی اور ان شادیوں میں سے ان کے پانچ ہزار بچے تھے دوستو آپ نے کبھی کسی ایسے سلطنت کے بارے میں سنا ہے جہاں ہر دوسر روز چھٹی ہو یعنی کہ ایک دن کام اور دوسر دن چھٹی دوستو سلطنت رومہ کے آخری دنوں میں سلطنت رومہ کے آخری دنوں میں روم کے شہری سال میں ایک سو چھاسی دن تتیر کرتے تھے یعنی ایک دن وہ کام کرتے تھے اور ایک دن چھٹی کرتے تھے دوستو اگلے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ نے کوئی ایسا قبیلہ دیکھا ہے جہاں پہ ایک مرد کو اپنی دلہن کے ساتھ اس کی بہن کے ساتھ بھی شادی کرنا پڑتی ہے تو جی دوستو جنوبی افریقہ کا ایک ایسا قبیلہ ہے میرو نامی قبیلہ جس میں دلہے کو بیعک وقت دلہن کے ساتھ اس کی بہن کے ساتھ بھی شادی کرنا پڑتی ہے جی دوستو دوستو کبھی کوئی آپ نے ایسا دریا دیکھا ہے جس میں کبھی کوئی ایک بھی فش نہ پائی گئی ہو یعنی میں اس میں کوئی بھی ایک مچھلی نہ ہو دوستو یہ تو بہت ہی مزائقہ خیز بات ہے مگر قلمبیا میں دوستو ایک ایسا دریا ہے اس میں ایک بھی مچھلی نہیں پائی جاتی تو دوستو اس دریا کا نام رائے وہ وفاگری ہے دوستو آپ نے کبھی کوئی ایسا ملک دیکھا ہے جس میں کوئی دار الخلافہ نہ ہو جیسے مثال کے طور پر پاکستان کا دار الخلافہ اسلام آباد ہے یعنی کہ ایک کیپیٹل ہے اسی طرح پاک چین کا دیکھا جائے تو ان کا کیپیٹل بیجنگ ہے اس طرح دوستو ایک ایسا ملک بھی ہے جس کا کوئی بھی دار الخلافہ نہیں ہے اور اس ملک کا نام ہے ویسٹر ڈیس آگے بڑھتے ہیں دوستو کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کسی ملک کوئی ایسی کنٹری جس میں پولیس کا تصور ہی نہ ہو دوستو یہ تو سوچ سے بالاتر ہے کہ کوئی ایسی کنٹری ہو سکتی ہے جس میں کوئی بھی پولیس کا محکمہ نہ ہو تو جی دوستو ہمارا پروسی ملک اسلامی جمہوریہ چین دوستو چین میں پولیس کا کوئی بھی مجود نہیں ہے دوستو پاکستان میں انڈیا میں اسلام مالک میں ہر جگہ پہ گدا گری بہت عام پائی جاتی ہے لیکن دوستو ایک ایسا ملک بھی ہم آپ کو بتائیں گے جس میں گدا گری کا نام و نشان تک نہیں ہے اگر وہاں پہ کوئی بھیگ مانگتا ہوا پکڑا جائے تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے دوستو وہ ملک ہے جپان جپان کا شہر ٹوکیو دوستو اس ٹوکیو شہر میں ایک بھی بھکاری آپ کو نہیں ملے گا اگر دوستو ٹوکیو شہر میں کوئی بھیگ مانگتا ہوا پکڑا جائے تو اس کو بہت ہی زیادہ سخت سزا دی جاتی ہے دوستو سام ہر ملک میں پایا جاتا ہے پاکستان میں بلکہ ہر دنیا کی ہر کنٹری میں سام پایا جاتے ہیں لیکن دوستو نیوزی لینڈ ایک واحد ملک ہے جہاں پہ سام نہیں پایا جاتا یعنی کہ اس کا سام کا وجود بھی نیوزی لینڈ میں درکنار ہے دوستو کارٹون ہمارے بچے بہت ہی شوق سے دیکھتے ہیں یار دوستو سب سے پہلے کارٹون ایجاد یو ایسے یونائٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ نے اس کی ایجاد کی اور اس کا موجد ہے وارڈ ڈزنی سب سے پہلے کارٹون فلم امریکہ میں بنائے گی اور اس کے جو موجد ہے جس نے اس کو کارٹون فلم بنائی اس کا نام ہے وارڈ ڈزنی دوستو کیا آپ نے کوئی ایسا قبیلہ کوئی ایسا شہر کوئی ایسی ریاست دیکھی ہے جہاں فصل کو کاش کرتے وقت شادی کی جاتی ہے اور فصل کو کارٹے وقت کاش کرتے وقت شادی کی جاتی ہے اور کارٹے وقت طلاق دے دی جاتی ہے تو جی دوستو انڈونیشیا کے بہت سے جزیروں میں جن میں سے بالی بالی جزیرہ سب سے اول پہ ہے اس میں جب فصل کوئی چاول کی کاش کرتے ہیں تو شادیاں کی جاتی ہیں تو جیسے ہی فصل کارٹنے کے قریب ہوتی ہے تو طلاق دے دی جاتی ہے دوستو آپ نے کوئی ایسی ریاست کوئی ایسا علاقہ کوئی ایسی کنٹرے دیکھی ہے جہاں پہ سات انگلیوں والے انسان موجود ہوں جیسا کہ میرے ہاتھ کی انگلیاں پانچ ہیں اور پوری دنیا میں لوگوں کے ہاتھوں کی انگلیاں پانچ ہی ہوتی ہیں لیکن دوستو سپین کا ایک شہر ملو ملو ایک قصبہ سپین کا ہے جہاں پہ پانچ انگلیوں کے بجائے مہا کے لوگوں کی انگلیاں ساتھ ہوتی ہیں اور ان میں چھے چھے پورے ہوتے ہیں اگر کوئی مہا پانچ انگلیوں والا شخص چلا جائے تو سپین کے لوگ اس کو اجوبہ سمجھتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی میری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ معلومات بہت ہی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوگی تو پلیز دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور لائک بھی کر دی جئے گا اللہ حافظ